اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب کوئی آدمی مرتا ہے تو مرنے کے بعد وہ دنیا کو چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے مرنے کی بعد جب یہاں سی جاتا ہے مر جاتا ہے چلا جاتا ہے دولت لے کر کے نہیں جاتا بیلڈنگیں لے کر کے نہیں جاتا بائنگ بائلنسر لے کر کے نہیں جاتا لیکن مرنے کے بعد وہ تین جزیں ایسی چھوڑ کر کے جاتا ہے جس کے بعد اس کو مرنے کے بعد بھی ثواب ملتا رہتا ہے صدقت جاریہ اگر کوئی ایسا کام کر دیا جس کے وجہ سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہو تو اس آدمی کو اس کا ثواب ملے گا مثلا مسجد بنوا دی مدرسہ بنوا دیا کونہ خودوا دیا درخت لگوا دیا اور اس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں تو مرنے کے بعد وہ اس کو ثواب ملے گا آپ نے علم فیلائے آپ نے اپنے صحیحلی کو اچھی بات آپ نے بتائی آپ نے اپنے دوستوں کو اچھا بات بتایا بہترین باتیں بتائی آپ نے قرآن و حدیث کی باتیں بتائی آپ نے اپنے دوستوں کو نماز کا طریقہ بتایا اور وہ بچہ وہ دوست اگر نماز پڑھے گا اور جناب محمد رسول اللہ کے طریقے پہ نماز پڑھے گا جب جب وہ نماز پڑھے گا تب تب آپ کو ثواب ملے گا کیونکہ آپ نے اس کو بتایا ہے اس وجہ سے اگر آپ نے کسی کو اچھی باتیں بتائی ہے تو مرنے کے بعد بھی آپ کو ثواب ملے گا اللہ کے نبی فرماتے ہیں اور اگر آپ نے اپنا بچہ کو دیندار بنایا متقی بنایا پریزگار بنایا نماز ہی بنایا اللہ کے پر چلنے والا بنایا اسلام کے پر چلنے والا بنایا قال اللہ اور قال الرسول کی صدایں بلند کرنے والا اگر آپ نے بچے کو بنایا تو اگر آپ کا بچہ نماز پڑھے گا تو آپ کو ثواب ملے گا آپ کا بچہ قرآن پڑھے گا تو آپ کو ثواب ملے گا آپ بھی بیٹی قرآن کی تلاوت کرے گی تو آپ کو ثواب ملے گا آپ کی بچی پردہ کرے گی تب بھی آپ کو ثواب ملے گا فرمایا آپ کا بچہ جب آپ کے لئے دعا کرے گا تو عذابِ قبر آپ سے کم کیا جائے گا اول دن صالح یا دعولہ آپ کا بچہ جب انیک ہوگا نماز پڑھے گا اور اپنے ماں باپ کے لئے دعا کرے گا رب ارحم ہما کما رب بیانی صغیرہ آئے اللہ میرے ماں باپ کی پر رحم فرما آئے اللہ میرے ماں باپ پوچھ ہما کر دے آئے اللہ میرے ماں باپ کو معاف کر دے جس طریقے سے میرے ماں باپ نے مجھے بچپن کے اندر شما کیا تھا رحم کیا تھا آئے اللہ میرے ماں باپ نے میرے اوپر بہت رحم کیا اس وجہ سے اللہ تو میرے ماں باپ کے اوپر رحم فرما جب بچہ کو آپ اتنا اچھا بنائیں گے تب وہ بچہ آپ کے لئے دعا کرے گا اب آپ کا بچہ آپ کا شرابی ہے جواری ہے شرابی ہے ہر وقت موبائل میں گانا اور فلم اور ڈانس یہی سب دیکھتا ہے اور لگا رہا تھا گیم کھیلنے میں تو آپ کا بچہ مرنے کے بعد آپ کے لئے کیا دعا کرے گا وہ خود اپنے لئے نہیں کر رہا ہے تو آپ کے لئے کیا کرے گا اس وجہ سے میرے بھائیوں اپنے بچے کو دیندار بناو فرمایا بچہ دیندار ہو تو مرنے کے بعد بھی آپ کو کام آئے گا